اسلام علیکم ناظرین پروگرام بیرو رپورٹ کے ساتھ میں ہوں انوار حاشمی ناظرین ملک کے سیاسی حالات ہیں کہ کسی کروٹ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتے ایک پینڈورا بکس ابھی بند نہیں ہوتا کہ دوسرا پینڈورا بکس کھل جاتا ہے سیاسی منظر نامے پر ہر روز نیا ایشو ایک بڑا ایشو لگتا ہے مگر ہمارا موضوع آج کے چند چیدہ ایشوز ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے کل لندن میں پریس کانفرنس کے دوران حکومت اور نیپ کے گٹھ چوڑ کو تنقید کا نشانہ بنایا تو آج وزیراعظم کے مشیر برائے اعتصاب شہزاد اکبر نے شباز شریف اور اس کے خاندان کے خلاف آمدن سے زاہد اساسوں کے نام پر ایک نیا پنڈورا بکس کھول دیا ایک نئی بیلنس شیٹ کھول دی جبکہ پچھلے حساب ابھی بے باک نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں شباز شریف کے اساسوں میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ ان کے بیٹے کے اساسوں میں آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہوا ہے آٹھ ہزار گناہ ایک غیر معمولی بات ہے ناظرین قوم ورط حیرت میں مبتلا ہے کہ شباز شریف اور اس کے بیٹے کو باہر جانے سے کسی نے نہیں روکا باہر جانے کی اجازت دے دی گئی اور ان کے جانے کے بعد انہیں کرپشن کا سب سے بڑا مجرم قرار دے دیا گیا ہے یہ ایک حیرت کا باعث ہے دوسری جانب دیکھتے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تیناتی پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سردار محمد رضا اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آج اپنے ادارے کو الودا کہہ گئے ہیں مگر پارلیمانی پارٹی اور پارلیمان بے بس نظر آتا ہے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے دیئے گئے ناموں پر اتفاق نہیں ہو پا رہا پانچ دسمبر گزر گیا ایک ادارے میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے آئینی بوران پیدا ہو گیا ہے اور اب یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ چیزیں موضوع بحث بن گئی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا ہے اور تمام ادارے بے بس نظر آتے ہیں حکمران ان ایشیوز میں اپوزیشن ان ایشیوز میں مہو ہے مگر دوسری طرف اگر آپ پردہ اٹھا کے تھوڑی نظر دوڑائیں تو مہنگائی کا نو سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کیچن آئیٹمز کی قیمتوں میں سترہ فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے ہمارے ساتھ آپ موجود ہوں گے کوئٹا مجیب احمد اور بیرو چیف کراچی رفت سعید ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے سینئر رنکر رانہ مبشر بھی ہمیں جائن کریں سب سے پہلے میں چلتا ہوں رفت سعید صاحب کی طرف رفت آج بھی آپ نے دن بھر جو ہے پریس کانفرنسز بھی سنی ایشیوز کا بھی جائزہ لیا لیکن وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر نے شباز فیملی کے عامدر سے زیادہ اساسوں کی نئی تفصیلات جاری کر دی ہیں شباز شریف کو اٹھارہ سوالات بھی دیئے ہیں کہ ان کا جواب دیں اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسے ایشیوز میں کمی کہاں پہ محسوس ہوتی ہے کہ جب میڈیا ٹریل پہلے کر لیا جاتا ہے لیکن سالہ سال تک ان کے عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو پاتے کیا کہتے ہیں رفت سعید صاحب دیتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ شہزاد اکبر صاحب جو حکومت ہے اس کے جنگ مال 007 ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ساری کام تمام چیزیں تمام ایکاؤنٹ کا نکالنا سارے جاسوسی جو سارے حوالے سے کروائی گئی ہے یہ جسے ریکی کہہ سکتے ہیں یہ سارا کام شہزاد اکبر صاحب نے کیا ہے اور اس کے انام کی عوض حالی یا جنہوں میں ہی انہیں جو ہے وزارت داخلہ میں اب جو مشیر ہیں وہ داخلہ عمیر کے بھی ہوں گے ساتھ ساتھ اعتصاب کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز ہے لیکن آپ نے اپنی گفتوں میں ایک بات کہی تھی کہ جب اتنے سنگی انظامات تھے قائدز بے اختلاف کے خلاف جب اتنے سنگی انظامات ان کے بیٹے کے خلاف تو بیٹا بھی انت سے باہر چلا گیا اور خود شہباز شریف صاحب کو جانے دیا ایسا تھا نہیں کہ ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں یہ بہت عرصے سے پائپ لائم میں تھی تمام چیزیں حکومت کے پاس موجود تھی لیکن یہ وقت کا تعیم کیوں کیا گیا کہ اس وقت یہ پیس کانفرنس کر کے تاثر دیا گیا کہ جتنا بدلوانی کا مرکز ہے وہ شہباز شریف ہیں اور ساری ان کی کرپشن کے داستانیں آئیں ہیں ان کے اساسوں میں اضافے کی جو خود شروع چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کس حد تک درستہ ہی تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اگر یہ تمام چیزیں حکومت کے علمے تھی تو شہباز شریف صاحب کو ہرگز ملک سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا اور ان کا نام ای سی ای لی جو ہونا چاہیے تھا اور بلکہ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں کی کرنیاں جو ہیں آپ دیکھیں اگر لی ایف آئی بشیر میمن کو اٹھایا جانا ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کے بعد واجزیہ کو لانا اس کے بعد پھر یہ واجزیہ کو ملوانے کے لیے شہزاد اگر صاحب کا وضیع آزم کے پاس جانا یہ سب انٹر لنک ہیں اصل میں نئے مقدمات بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ان نئے مقدمات کو بنانے کے یقین کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے اور وہ یہ آج پیس کانفرنس کر کے سامنے لائیں پھر جو حکومت کے دو مایاناز وزیر ہیں ایک اور وزیر ہے مراز سعید وہ بھی ان کے ساتھ تھے ان کے بیانات ماضی میں آپ سنی چکے ہیں تو کتنی سنجیدہ ہے حکومت اس سارے معاملات میں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو بہران در بہران آ رہا ہے کبھی اس حوالے سے آ رہا ہے کبھی آپ نے بس اپنی حکومت ذکر کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آ رہا ہے اصل بات ہے حکومت چل نہیں پا رہی ہے وہ بہت سارے معاملات پر فیصلے نہیں کہہ پا رہی ہے جس کی وجہ سے سارے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اگر جس طرح کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی قانون سازی ہوگی ان کی مدد ملادمت کے حوالے سے ہوگی دیگر معاملات بھی ہوگی الیکشن کمیشن کا ایک معاملہ آ رہا ہے جو تاہیر ہونا ہے چیف الیکشن کمیشن کا اس سارے معاملات میں اپنیشن کے ساتھ بات چیف مفاہمت کا ایک راستہ کھلا ہونا چاہیے جب ماضی میں بھی کھلا رہا لیکن یہ جو حکومت آئیے طریقہ انصاف کی ہے تو کوئی راستہ کھلا چھوڑنے کے لئے آمادہ ہی رہی ہے باتچیف کہاں سے ہوگی کس طرح سے باتچیف ہوگی باتچیف نہیں ہوگی تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے لہٰذا ملکل اس چیف کو ہو گیا ہے چیف اپنی جگہ رکھ دیئے جمعید کا شکار ہے اور اس لئے اطلاق بھی محضرائی ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی اب آہستہ آہستہ سفارہ ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں انہیالے دنوں میں کیا ہوتا اور اس کے ساتھ عام آگی کی حالت تو آپ نے بھی بیان کر دی ہے جی جی رفت بالکل دیکھیں ناظرین اعتصاب تو پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا اعتصاب نواز شریف کے اپنے دور میں ہوا جب اعتصاب اور اعتصاب کمیشن میں مسلم لیگنوں کا ایک اینڈرن راوز کو شامل کیا گیا جی جب سیف اور ایمان تھے تو میں اسی بات کو مجیب کی طرف لے کے جاتا ہوں مجیب احمد آپ یہ بتائیں کہ یہ آج کے جو ایشیوز آپ نے بھی سنے ہوں گے تو جی کب تک قوم کو بے وقوب بنائیں گے اب آپ دیکھیں کہ وفاقی وزراء جو بیان دیتے ہیں شیخ رشید احمد ڈیل کا تصور دیتے ہیں فواج چودری نے کہا ہے کہ نواز شریف سے اور اس کی فیملی سے ابھی کچھ قسطیں لینا باقی ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے ایک طرف وزیراعظم کا بیان کچھ اور ہوتا ہے شہزاد اکبر کچھ اور پنڈورا بکس کھولتے ہیں اور وفاقی وزراء بڑے سینئر پارٹی کے قائدین ہیں ان کے بیان سے لگتا ہے کہ ڈیل کو بھی ساتھ ساتھ وہ لوگ چلا رہے ہیں تو یہ ساری کنفیوجن سے کیا نکلے گا مجیب صاحب انواز صاحب جو صورتحال ہے شہزاد اکبر صاحب کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا معاملہ تھا انہوں نے اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ واپس لے کے آئیں گے یہ سارا کچھ ہے اور جب انسی اے نے یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ان پر کو سامس ہوں گیا کیونکہ یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو وہ سمجھ رہے تھے یہ کسی اور شخصیت کے پیسے ہیں جو ان کی بہت قربت میں ہیں یہ ان کے لئے مسئلہ بن گیا پھر اس وقت عمران خان جو پوزیشن میں آنوار صاحب ان کو دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ان کو اپوزیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھی ماشاءاللہ ان کے لئے ایسا جال بچا رہے ہیں جس میں وہ مزید پستے چلے جائیں گے ہم پہلے بھی بارہ اس کا کہہ چکے ہیں کہ یہ پولیٹکس نہیں ہے یہ عجیب سے انداز سے حکومت کر رہے ہیں یہ ماز آرائی ہم نے دیکھا تھا ماضی میں اپوزیشن کا رویہ رہا تھا اس دفعہ تو اپوزیشن چپ سادے بیٹھی اور حکومت ماز آرائی پہ اتری ہوئی ہے روز ایک نیا ماز کھول دیا جاتا ہے اور اب یہ شہباز شریف والا قصہ کے احساسے اتنے بڑھ گئے جو وہ یہاں تھے تو اس وقت تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں پھر یہ سب کچھ ہے اتنے ثبوت ہیں تو پھر عضالتوں میں پیش کریں اور سیٹلے لے کے سارا چیزیں ضبط کر کے اس کو نلام کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دیں یہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کیا جاتا صرف میڈیا ٹرائل کیا جاتا اور وہ بھی اس لیے کہ طریق انصاف کے ووٹر کو اپنے ساتھ رکھا جا سکے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن جو اندر خانے شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں وہ کچھ اور ہے فواد شہدری کچھ اور ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ قصتے باقی ہیں انہوں نے ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک سو نوے میلین پاؤن پاکستان کو ملنے والے ہیں شاید یہ وہی پیسہ ہوگا جو نواز شریف اور ان کی فیملی نے دینا ہے یہ صرف لوگوں کو بے حقوق بنانا گمراہ کرنا کہ ہم بالکل صحیح ہیں لیکن اگر دیکھیں آپ صورتحال بہت مختلف ہوتی جارہی اور مسائل میں گرتے جارہے ہیں یہ آگے ثبوت ہوتے نہیں ہیں عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے عدالتیں بھی مجبوراں پھر زمانتے دے رہتی ہیں انہی کی بیسس پہ نواز شریف چلے گئے پھر شہباز شریف بھی چلے گئے ساتھ ہی اب ان کے بیٹے بھی چلے گئے اور اب شیخ رشی صاحب اشارے بھی دے رہے ہیں اور بھی کچھ وزراء اشارے دے رہے ہیں کہ طبیعت کی ناسازی کی بنابت شاید آسل زرداری بھی چلے جائیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حکومت کچھ تیہ نہیں کرتا رہی کہ اس نے کرنا کیا اگر اس نے حساب کرنا ہے تو پھر کڑا حساب کرنا ہے پھر کسی سے رہایت نہ کرے پھر کیوں صرف میڈیا ٹرائل کر دی ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ صرف اپنے ووٹر کو قائل کرنے کے لیے کہ ووٹر ان کے ساتھ پیچ رہے اور ان کو قائل کر سکیں باقی ان کے پاس اصول یا قانون وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے نہ اس حوالے سے کوئی وہ ہے نہ ہی وزیراعظم کو زیادہ تر باتوں کا علم ہوتا ہے کیونکہ انہیں زیادہ زیادہ چیزوں کا ٹیلیویجن دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس لئے کیاپ نیٹ میں بھی وہ بعد میں آتی ہیں معاملات پھر بعد میں وہ بگرتے رہتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ہے کہ آپ کسی طرح کھیچ رہے ہیں اس گاڑی کو جو آپ سے چل نہیں پا رہی جی بلکل دیکھیں وزیراعظم عمران خان جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ان وہ بار بار ایک چیز عداد و شمار پیش کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہر سال پاکستان میں چار ہزار عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے لیکن اب جو نیاب اور سرکاری ادارے عداد و شمار پیش کر رہے ہیں وہ مشکل چار سے پانچ عرب روپے ہر سال یہ جو ہے برامت کر پا رہے ہیں تو اتنے بڑے دعوے کیے ہیں تو اس کا ہوم ورک جا تو نظر نہیں آتا میں رفت صاحب کی طرف چلوں گا رفت ابھی ہم اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں شہزاد اکبر والے کو اب آپ دیکھیں کہ اگر ٹریل مضبوط ہوتا ہے تو شہزاد اکبر پھر آج یہ کیوں کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا واپس کریں ہمیں جیلوں میں رکھنے کا شوق نہیں اگر آپ کے پاس کیس اتنا مضبوط ہے جس طرح آپ پہلے ٹی وی پہ پیش کرتے ہیں ساری رسیدنے اور ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے پیسہ مانگنے کی پھر آپ پیسہ نکلوائیں تو کہاں پہ کمزوری ہے رفا صاحب دیکھیں کمزوری تو پوری حکومت میں ہی نظر آتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم مسلسل جو ہے یہ ون سائیڈٹ چل رہے ہیں کنقیت کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جو کچھ کام شہباز شریف نے کیا یا شہباز شریف کی فیملی نے کیا یا میاں صاحب کے خاندان میں شریف فیملی نے کیا میرے خیال میں کہیں نہ کچھ بچت کا راستہ ضرور رکھا ہوگا ایسا بھی نہیں بلکل کہ وہ بلکل ایک ایماندانہ طریقہ سے ساری کمائی یہاں سے منتقل کی گئی کہیں نہ کئی غلطیاں ہوں گی وہی چیزیں ہیں طریقہ انصاف کے کام آ رہے ہیں لیکن طریقہ کار ان کا غلط ہے طریقہ کار یوں غلط ہے کہ یہ سمام چیزوں کو عدالت میں پروک بھی کرنا ہوتا ہے اور بات یہ کہ جو وہ دعوی تھے جو بلند و بانگ دعوی کیا کرتے تھے تو خود وضیع آزم آپ نے ان کی تقریریں سنیوں گی ہمیں تو یہ یاد آجاتی ہیں یا سوشل میڈیا پر ان کے کلپ آتے ہیں یا اس کلپ کے ساتھ کچھ چیزیں بنا کر لوگ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ماف کیجے کس قدر دعوی کیے جائے تھے سارے حوالے سے لیکن کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوئی بلند وضیع آزم کہ دعوی بھی کئی نگر نہیں آتے جو انہوں نے دعوی کیے تھے اور وہ یہ کہا کرتے ہیں لٹکا دوں گا مار دوں گا کارڈ دوں گا لیکن امنا ایسا نہیں ہے جی رفت لیکن جی میں مجیب کی طرف چلتا ہوں رفت صاحب پھر دوبارہ آپ کی طرف آوں گا مجیب دیکھیں اسی میں سے ایک نکتہ نکلتا ہے نا کہ شیخ رشید کے بیانات آپ دیکھیں کہ مسلسل وہ بیان دے رہے ہیں لاہور میں بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں پنڈی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حکومت نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری کو باہر جانے کو ہی غنیمت سمجھ رہی ہے وہ بار بار ایک چیز کو پٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ اتنی بے بس ہے کہ اب وہ ان لوگوں سے چھٹکارہ چاہتی ہے شباز شریف نواز شریف اور اب آصف علی زرداری کے لیے وہ خود ہی جو ہے وہ رائے آمہ ہموار کر رہے ہیں راستہ ہموار کر رہے ہیں تو یہاں پہ حکومت کمزور نظر آتی ہے تساب کا دعویٰ جس انداز میں کیا تھا کیا سمجھتے ہیں یہ انواز صاحب جتنے بھی کیبنٹ میں عمران خان کے ساتھی ہیں ان نے شیخ رشید کو اسٹیبلشمنٹ کی قربت میں زیادہ تصور کیا جاتا ہے ان کے بیانات کو اہمیت بھی زیادہ دی جاتی ہے اب جو وہ اشارے دے رہے ہیں وہ اس چیز کے اشارے تو واضح ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب جان چھڑانا چاہتی ہے وہ شاہے پہلے نواز شریف سے اور آسل زرداری سے مگر مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کچھ قانون سازی کرنے کے لیے لایا ہی نہیں گیا اگر کچھ اچھی قانون سازی کے لیے لاتے اور آپوزیشن سے بات چیت کرتے تو شاید یہ کام ہو جاتے لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انہ کے خون میں جکڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی اور انڈویجول وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ ہز خود قانون سازی کر سکیں تو اس وقت اگر یہ سوچیں کہ آسل زرداری اور شریف رازان سے جان چھوٹ جائے گی اور پارلیمنٹ میں سب کچھ سموت ہو جائے گا وہ پھر بھی نہیں ہوگا پھر بھی ان کو بات کرنی پڑے جی اپوزیشن کے ساتھ چاہے وہ پیپرز پارٹی ہو نون لیگ ہو کیونکہ قانون سازی کے لیے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا آگے کچھ اور چیزیں بھی ابھی پینڈنگ میں آگئی ہیں کچھ ایکٹس ہیں جن پر غور ہونا ہے جن پر نظر ثانی ہونی ہے کچھ اور چیزوں پر اپوزیشن کو ساتھ لیے بغیر نہیں ہوگا چاہے آپ دعا سے زرداری کو باہر بھیجنے شہباشری کو بھیجنے پارٹی ہے تو وہی رہیں گی ہدایت تو وہیں سے آئیں گی وہ تو نہیں بدلیں گے تب بھی آپ کو جھکنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ بغیر جھکے اس طرح معاملات چلا لیں گے تو یہ وہی ڈانگ ٹپاو پولیسی ہے کہ آج وقت گزار لوکل دیکھا جائے گا لیکن اس طرح ملک حکومتے نہیں چلتی اس طرح نظام نہیں چلتے ہم ہر طرف سے تقریبا فیل ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ معیشہ تو روزگار کے مسئلے ہوں چاہے وہ ہاؤسنگ سکیمیں ہوں چاہے سڑکیں ہوں چاہے سیعت ہو چاہے تعلیم ہوں کسی بھی جانے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم صرف لوگوں کو ایک سراب کی طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ خوشحالی آئے گی خوشحالی کب آئے گی یہ پتہ نہیں اس وقت تک وہ غریب شاید زندہ بھی نہ رہے ہیں جو اس حالت میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو ہم سسٹم کو بچا نہیں پا رہے ہیں ہم قانون سازی کر نہیں پا رہے ہیں اور اس کے لئے جواز یہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن رکاوٹ ہے اپوزیشن تو رکاوٹ اس سے بنیں جب آپ قانون لے کے ہیں اور اسیمبلی میں دیعت کر رہے ہیں اور مضاعمت ہو رہی ہے تب تو لوگ عوام بھی مانیں گے نا کہ اپوزیشن رکاوٹ آبی تک تو کوئی قانون سازی کے لئے پیش رفت ہوئی نہیں ہے صرف روز مرہ کے معاملات کو گسیٹہ جا رہا ہے چلایا بھی نہیں جا رہا جی بلکل میں عریفت دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں دیکھویں ہم یہ ایشیوز اس لئے اریز کرتے ہیں کہ ایک عوام نے منڈیٹ دیا ہے کہ اسی اعتصاب کے ذریعے وہ دولت واپس آئے گی خوشحالی آئے گی ملکی معاملات ٹھیک ہوں گے اہدروائز تو کرزوں پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ حکومت ابھی عارضی طور پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح لوگوں نے اس حکومت کو اس کے قائد کو آئیڈیلائز کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان میں یہ جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے یہ پوزیشن کے بارے میں کی جاتی ہے اگر شہزاد اکبر جس دن نظر آئیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے گروپ کو لے کے آئیں جو سابقہ حکومتوں کا حصہ رہی ہیں ان کے آمدن سے زیادہ اساسوں کی تفسیرات قوم کے سامنے رکھیں گے تو جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو اعتبار کم ہو جاتا ہے کریڈیبلٹی لوز کر جاتے ہیں کیا کہیں گے رفت دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کہا کہ لوگوں میں بہت زیادہ توقعات وابستہ کیوئے تھے لوگوں تحریک انصاف سے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی قسمت تبدیل ہو جائے گی ان کی زنگیوں میں تبدیلی آئے گی لیکن کوئی اس طرح کی تبدیلی عام آدمی کو محسوس نہیں ہوئی ابھی تک اور اس میں ایک بات اور بتاؤں کہ ان کے جو ڈائی ہارڈ قسم کے ووٹر تھے میری کچھ دنوں پہلے ملاقات بھی کاروباری لوگ ہیں وہ ان کا اتنی مایوسی تھی ان لوگوں میں نے کہا کہ ہم پاکستان آئے تھے دوبائی سے سب چگہ سے سمیٹ کر کہ اب پاکستان میں تبدیلی آئے گی ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہم نے ووٹ اس جذبے سے ڈالاتا کہ تبدیلی آئے گی لیکن ہم اپنے اس فیصلے پر پشتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لیے کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے لڑتے تھے ایک دوسر سے الچتے تھے لیکن آج وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کتنی پاپولر ہے کتنی توجہ مسائل پر دے رہی ہے صرف باتیں ہوتی ہیں روزانہ پریس کانفرنس کے ہم نے آورز ترتیب دے رکھے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ بارہ بجے کے بولیٹن کے بعد پہ در پہ پریس کانفرنس سے آئیں گی اس میں زیادہ تر حکومت کی طرف سے ہوں گی یقیناً جو حکومت کی طرف سے ہوں گی وہ دکھائی جانی ہوں گی لہٰذا میں بار بار ہر دفعہ ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اسی وجہ سے جو حقیقی عوامی مسائل ہیں اس پر سے توجہ ہماری ہٹی ہوئی ہے نہ میڈیا اس طریقے سے توجہ دے رہا ہے نہ کوئی اور لوگ دے رہے آپوزیشن ان سارے معاملات میں الجی ہوئی ہے اسی طرح کے معاملات یہاں صبح حسن میں ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی پاپولر حکومت ہے کتنی جلدی پندرہ سولہ سترہ مہینوں میں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی اور جو اس طرح وزیراعظم جب تقریر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمیں ان کی نیت پر شبہ نہیں ہے یقینہ لوگے سب کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو ڈیلیور کر سکے صرف آوازیں مارنا بھڑکیں مارنا ان کے کوئی وزیر آ جائے ہیں کسی تقریب میں بھی ہو کوئی بھی موقع ہو کسی ایشو پر بھی بات ہو رہی ہو فوراں وہ مسلم لیگ نون بھی بس پارٹی کرپشن کو لے آتے ہیں بلکل اعتصاب ہونا چاہیے کڑا اعتصاب ہونا چاہیے ہم اعتصاب کے خلاف نہیں ہیں لیکن اعتصاب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ان اداروں پر چھوڑ دیں اور اس کو منطق کے انجام تک پہنچنے دیں ان کی اجلت کی وجہ سے ہی بہت سارے معاملات پروف نہیں ہوں گے اور یقینہ یہ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے لوٹ مارک قومی دولت لوٹی ہے تو کچھ آنے واپس آنے کا موقع تو دیں اس کو ایشو سیاست میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں جی رفت بلکل جن آپ نے حقیقی عوامی مسائل کا ذکر کیا ہے وہ میں نے انٹرومی کہا تھا کہ وہ ان ایشوز میں دب جاتے ہیں مثلا سب سے بڑا ایشو آج کے عداد و شمار دیکھ لیں کہ جو کچن آئیٹمز ہیں اس میں سترہ فیصد اضافہ ہو گیا ہے جو کہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی طرف اصل حکومت کو توجہ دینی ہے عام آدمی کا حاشمی صاحب عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کی سفید پوشی کا بھرم رہنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے جی بالکل میں ایک بات کر کے پھر میں مجیب کی طرف چلوں گا کہ اب آپ دیکھیں کہ آج جو حکومت کی تحادی ہیں ہمارے ذرائع کی مطابق ان میں سے کچھ شخصیات پر اعتصاب کی انگلیاں اٹھی ہیں تو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے ساتھ کے قریب پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں جو سابقہ حکومتوں کا حصہ رہی ہیں ان پہ نیب کے کیسز کھلنا چاہ رہی ہیں لیکن انہوں نے اندرونی طور پر حکومت پہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دم دوبارہ شباز شریف کے کیسز لیاں ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یقیناً جو ایک انصاف پر مبنی حکومت اور نظام ہے اس پہ انگلیاں اٹھانے کا موقع دیتے ہیں مجیب صاحب آپ اس اعتصاب کی ایشو پہ میں آپ سے آخری سوال کروں گا پھر ہم الیکشن کمیشن کی ایشو پہ جائیں گے کہ شیخ رشید کے بیانات سے لگتا ہے کہ حکومت نواز شریف کے بعد جیسے میں نے کہا کہ عاصف علی زرداری کی طرف جا رہی ہے لیکن پارلیمنٹ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے جس پارلیمنٹ کو صاحب کا حکومت صاحب کا پارلیمنٹ کو جو اپوزیشن ہے وہ بے وقت قرار دیتی تھی تو اس وقت تو ساری چیزیں باہر بیٹھکوں میں حل ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سود مند اور بڑا پاورفل کیسے بنایا ہے موجودہ حکومت نے انوار صاحب صاحب کے حق میں پاکستان کا ہر شخص تھا اور ہر شخص پوچھ کے نئے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اب لوٹیروں کا راستہ بند ہوگا جو ملک کو دونوں آتوں سے لوٹتے رہیں وہ پکستیں گے ان کے جو خزانوں میں جمع ہے پیسہ وہ سارا ہوا پکا جائے گا اس وقت جو کاغذات کے پیسے لکھائے گئے جو فائلیں لکھائی گئیں اور جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہمیں امید تھی کہ کورس میں بھی آئیں گی اور وہ پروف ہوگا اور سارا کچھ بہت سیدھا لگ رہا تھا کہ شریف فاندان سے اربعہ روپے نکالنا بڑا آسان ہے ان کے پاس تو تمام شبائد ہیں ایسی طرح یہ جو ایکاؤنٹ سے بینامی ایکاؤنٹ یہ معاملے آئے سامنے تو لگا کہ آسف زرداری بھی بری طرح شکنجے میں ہیں اور ہن سے بھی پیسے نکال لیا جائیں گے لیکن عدالتوں میں جا کے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے کوئی ثبوت تھوس نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے کوئی کیس معاملات آگے بڑھ نہیں پا رہے جہاں تک پارلیمنٹ کا بے توکری کا سوال ہے تو وزیراعظم جب پوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے اس کی توکیر ہی کوئی نہیں ہے بے توکیر ہو چکی ہے یہاں پہ تو وزیراعظم نہیں آتا ہمیشہ تنقید کی تھی نواز شریف پہ اور ان کے وزراء پہ بھی لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ تمام معاملات پارلیمنٹ کے باہر باہر ہی سارے تہہہ ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں تو کچھ نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون سازی ہم نے دیکھی نہیں ہے ہے کہ ایک نوٹیفکیشن بنانے میں چتے سو غلطیاں ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ کو چھے چھے بار اس کی تفریق کرانی برتی ہے اگر اسی طرح کی قانون سازی یہ پارلیمنٹ میں لے آنگے تو وہاں تو اپوزیشن اور دیگر جماعتیں جو اتحادی بھی ہیں ان کے وہ بھی درجیاں اڑا دیں گے اس قانون کی تو وہ جو شیڈو کابینہ ہوتی تھی کہ قانون کے بھی بہترین لوگ معاشیات کے بھی بہترین لوگ انصاف کے لئے بھی کیلوں کے لئے بھی وہ نہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں جو تحریک انصاف کی کورٹ لوگ تھے وہ نہیں رہے جو باقی جماعتوں کے لوگ تھے وہ اس وقت اہم عوضوں پر فائد ہیں اور وہ شاید قانون سازی میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو آگے رکھا گیا ہے وہ قانون سازی لا بھی نہیں رہے صرف جو باہر کے معاملات ہیں کہ یہ اعلان کر دیں وہ اعلان کر دیں یہ چیز شروع کرا دیں اور جو معاملات تھوڑے زیادہ سنجیدہ نوعیت پہ ہیں ان کے آرڈیننسوں کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو بے توخیر تو وارکن کر دی ہے پارلیمنٹ کا کوئی کردار اس وقت نظر نہیں آ رہا پارلیمنٹ کو اس طرح فعال ہونا چاہیے تھا اس طرح نظر نہیں آ رہی جو کردار اس کا بنتا ہے وہ تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا اس نے ماضی میں تنقید کیے اسے دکھانا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کیسے ہوتی ہے جی مجیب یہ گفتگو کا سلسطہ جاری رکھیں گے اور بریک پہ جاتے ہیں بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہم اس کا ذکر کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا ادارہ ٹیکنیکلی غیر فال ہو چکا ہے بریک پر چلتے ہیں بریک پہ بعد دوبارہ آگے رکھیں ویلکم بیک ناظرین بوران در بوران پہ مجھے منیر احمد کا ایک شیر یاد آ رہا ہے منیر نیازی کا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا آج پانچ دسمبر چیف الیکشن کمیشنر بھی اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے جبکہ یہ ادارہ اب ٹیکنیکلی غیر فال ہو چکا ہے غیر فال کیوں ہوئے صرف مدت پوری ہونے سے نہیں ہوا بلکہ پارلیمنٹ پارلیمانی پارٹی ناکام ہو گئی ہے اپوزیشن اور حکومت ناموں پر اتفاق کرنے پہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اور بوران پیدا ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا تو گھر چلے گئے مگر نئے سردار کے انتخاب میں مشکل پیش آ رہی ہے اس سے بھی بڑھ کر چار ممبران میں سے سندھ اور بلوچستان کے دو ممبران گزشتہ جنری سے جو ہے وہ موجود نہیں ہیں اور ایک سال ہونے کو ہے دو ممبران پر اتفاق نہیں ہو چکا وزیراعظم نے بھی نام دے دی ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے بھی نام دے دی ہیں اب پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی ارکان کی تعداد سولہ ہے جو کہ حکومت اور اپوزیشن کے برابر برابر حصے میں ہیں اب یہ برابر برابر حصے والے اپنے اپنے ناموں پہ اتفاق کریں گے یا کسی مشترکہ نام پہ یہ بات یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاری جس کی وجہ سے ایک فریق کو عدالت میں بھی جانا پڑ گیا ہے اس ساری صورتحال پہ اب ہم اپنے اب آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے میں دوبارہ رفت صاحب کی طرف چلوں گا رفت صاحب آپ بتائیں کہ اب پانچ دسمبر گزر گیا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر نے بھی خیر بات کہہ دیا ہے روایتاں تو یہ پہلے ہی منتخب ہو جانے چاہیے تھے مگر حکومت اور اپوزیشن میں مفامت نہ ہونے سے اب ممبران کے درمیان جو ہے اتفاق پیدا نہیں ہو پارا ادارہ غیر فال ہو گیا ہے آپ اپنے تجربے کی روچنی میں بتائیں یہ بوران اب حکومت کیسے جو ہے دور کرنے میں کامجاب ہوگی اپوزیشن کے ساتھ مل کر دیکھیں حاشوش صاحب آپ کو ایک بات اچھی طرح سے یاد ہوگی کہ جب بھی کسی حکومت میں کوئی بہران آتا تھا تو ہر جماعت میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دونوں طرف قابل و قبول ہوتے ہیں جو مفاہمت کا راستہ نکالتے ہیں جو باتشیت کا راستہ نکالتے ہیں اور بالکل ایک طریقے سے معاملہ سیڈل ہو جاتے تھے بدترین سیاسی مخالف ایک دوسرے کے ہوں اس کے باوجود بھی یہ سارے معاملہ چاہے فوجی حکومتیں ہوں چاہے وہ جمہوری حکومتیں رہی ہوتے ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوا چند لوگ ایسے ہر پارلیمنٹ میں ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ بدخسمت ہی ہماری ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا چہرہ آپ کو حکومت کی سائٹ پر نظر نہیں آتا جو بات بنانے والا ہو مفاہمت والا ہو یا راستہ نکالنے والا ہو سپیکر اسد قیسر کے سے بہت توقعات کی جارے تھے لیکن بہت سارے معاملات میں وہ دباؤ کا شکار نظر آئے اور کہا جاتا ہے کہ سپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکے اور وزیر آزم عمران خان کا بے پناہ انفلینس ان پر لگتا ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اسی طرح جتنے ان کے رفقہ کار ہیں وزیر آزم کے سب لوگ جو وزیر آزم کہتے ہیں وہی اس بات پر چل پڑتے ہیں پھر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سائے ترجمان میں نے کسی حکومت کریم دیکھے کہ جن کے اجلاس باقاعدہ بلائے جاتے ہیں اتنی بڑی بڑی سوشل میجا کی ٹیمیں ہیں تو اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں مفاہمت کی طرف نہیں جا رہے اتنا اہم معاملہ آپ بتائیں الیکشن کا تقرر ہونا جو ہے اس پر تو باتشیت ہوتی تمام جماعتیں بیٹھتی اور مشترکہ طور سے اس معاملے کو حل کر لیتے جب اپنے اپنے امیدوار دے سکتے ہیں تو پھر سیلیکشن کیوں نہیں ہو سکتا کسی غیر جانب دار آدمی کا یہ بدقسمت یہ ہے کہ یہ پہلی پارلیمنٹ ایسی دیکھی ہے جس میں کہ یہ نہیں ہو رہا اور اب موجود حالات میں جس طرح ہم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں تو یہ دور دور تک اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سی بات پر اتفاق کر سکیں گے اور ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں بھی عدالت کو ہی کوئی انٹروین کرنا پڑے اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے لگتا ایسا ہی ہے کیونکہ کوئی سالس کوئی مفاہمت کرانے والا درمیان میں نہیں ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی اب اس موڈ میں نظر نہیں آتی گو کہ میان آواز شریف ملک سے باہر چلے گئے شہبار شریف بھی چلے گئے ہیں عاصف علی زرداری کے حوالے سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں تو ممکن ہے کہ بیمار تو وہ ہیں اپنی جگہ پر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی راستہ نکلتا ہوا لگتا نہیں ہے ابھی فیلحال بالکل ڈیڈ لاغ ہے تو یہ اگر یہ ایسا ہوگا تو اتنا اہمدار ہے بدتسمتی ہے اور آپ نے ذکر کیا آپ نے ذکر کیا آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اتفاق نہیں ہو پا رہا پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ بڑھانے کا ایشو ہو ان کے الانسز بڑھانے کا ایشو ہو تمام تر دھرنوں کے باوجود تمام الانسز لیتی رہے اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے قومی ایشوز اور عوامی ایشوز پر اتفاق کیوں نہیں ہوتا رفا صاحب جناب یہ بات یہ ہے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ کہیں گے یہ ووٹر کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تمام سیاسی رہنمہ جو ہیں مزاق کر رہے ہیں انہیں اپنے ووٹر کا کوئی خیال نہیں ہے ووٹر کے مسائل کا کوئی خیال نہیں ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ جب اپنے مفاد کا معاملہ ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو اپنی مرات اپنے آپ کو فائدہ پہنچا نہ ہو تو سب یقجہ ہو جاتے ہیں چاہے اس میں تحریک انصاف ہو مسلم لیگ نون ہو پاکستان پر بس پارٹی ہو یا کوئی ایکس وائی زیٹ کوئی بھی جماعت ہو سب یقجہ ہو جاتے ہیں یہ آپ نے بالکل درست کہا لیکن عوامی مسائل کے اوپر آکے یقجہ نہیں ہوتے اس پہ سیاست کرتے ہیں انہیں سیاست سے دور ہونا ہوگا یہ توقع عمران خان سے تھی کہ شاید ایک مختلف قسم کی حکومت نظر آئے گی لیکن انہوں نے بھی بہت مایوس کیا ہے جی جی رفت بالکل ٹھیک ہے میں مجیب احمد کے پاس جانے سے پہلے ناظرین کو تھوڑا سا ایک مختصر اس کا آئینی طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے پہلے سکتا کہ وزیر اعظم امران خان اور اپوزیشن لیڈر شباہ شریف براہ راست مشاورت کر سکیں اس لیے نام بھیجے جاتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے پاس اگر پارلیمانی کمیٹی تفاق کر لیتی ہے تو پھر صدر کے پاس جاتا ہے نوٹفیکیشن کے لیے لیکن ابھی تک بظاہر ایسا نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے اپوزیشن پہلے ہی اتیاطا جو ہے عدالت میں چلی گئی ہے جبکہ عدالت نے بھی نصیت کی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمان میں حل ہونا چاہیے تاہم انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کی تاریخ جو دے کے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے جو کہ عوام دیکھ رہی ہے ووٹر دیکھ رہے ہیں کہ جو مسئلے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے وہ دوبارہ عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں مجیب احمد اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ بتائیں کہ اگر اس آئینی بوران کا فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی وقت مزید بے توقیر ہو جائے گی اگرچہ فواج چودری اور کچھ وزراء نے اس کی طرف نشاندائی بھی کی ہے تو بتائیں حکومت کا رویہ آڑے آ رہا ہے یا کچھ اور ہے مجیب احمد مجیب احمد صاحب حکومت کا رویہ تو آڑے آئی رہا ہے لیکن جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں اس پہ کافیت تک میرا خیال ہے پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ صادق سنجرانی اس حوالے سے کافی کوشہ نظر آ رہے ہیں بلوچستان سے توقع کی جاری ہے کہ نوید جان بلوچ کا نام فائنل کر لیا جائے گا توقع کی جاری ہے بھی عتمی نہیں ہے لیکن جس طرح کی کوشہ ہو رہی ہے اسی طرح سندھ کے معاملے کا بھی کوئی حل نکل آئے گا لیکن جو الیکشن کمیشنر کا تعلق ہے وہ معاملہ ذرا کٹائی میں لگ رہا ہے کیونکہ وہ برائے راست وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنا چاہتے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ عمران خان کے مشورے کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی اس لیے لگتا یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کے نامزد کردہ کسی شخص پہ اتفاق نہیں کریں گے اور اپنے پہ ہی اسرار کریں گے کہ ہمارے نامزد کردہ جو امیدوار ہے اس پر اتفاق کر لیا جائے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ پارلیمنٹ کی بیتوکیری ہوگی اور یہ معاملہ عدالت تک جائے گا پھر وہاں پہ جو نام آئیں گے انہی میں سے کسی کو پارلیمنٹ کر لیا جائے گا پارلیمنٹ کے ذریعے تو یہ مسئلہ حال ہوتا ہوا بلکل نظر نہیں آرہا کیونکہ اس میں زیادہ کتائی حکومت کی طرف سے نظر آتی ہے کیونکہ حکومت کو پیل کرنی پڑتی ہے اپوزیشن اس معاملے میں اگر پیچھے بھی رہے تو حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرور کر سکتے ہیں اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے پاس بھی شاہ محمود قریشی شفقت محمود جیسے لوگ ہیں جو کم از کم مختلف سیاسی الکو میں غیر متناظر غیر جانبدار تصور کی جاتے ہیں اور ان کی عزت بھی کافی کی جاتی ہے اگر اس معاملے میں ان کو ڈالا جائے تو معاملات فام و تفہیم سے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے اعتدال پسند قسم کے رہنما ہیں وہ ذرا سائیڈ لینڈ پہ ہیں اور جو ذرا زور دے کر دلائل مدلل بات کرنے والے شور شرابہ کرنے والے بزرہ ہیں ان کی زیادہ سنی جاتی ہے اس لیے معاملہ کٹائی نہیں ہے لگتا یہ کہ عزت اس کو فائنل کریں دیکھیں ایک بات کو حاشو صاحب میں اس میں اضافہ جی جی کریں پلیز میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے شاہ محمود خریشی کا نام لیا کہ وہ ایک مفاہمت کرنے لیکن آپ نے ایک نوٹ نہیں کی بات کہ وزیر آزم کی اجازت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں وزیر آزم باقاعدہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں ان کے آپ کو لب و لہجے سے بھی لگتا ہوگا ایسا وزیر آزم جو کہ آپ بتائیں وہ وزراء اعلیٰ سے ہاتھ ملانا جب سندھ میں جب آتے ہیں تو وہ یہاں کے وزیر آزم کو بلکل لفٹ ہی نہیں کراتے بات ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں جس انداز سے وزیر آزم آتے ہیں اول تو آتے بہت کم ہیں اور جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا جس انداز سے وہ داخل ہوتے ہیں وہ مسافہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں حالانکہ سیاسی رواداری میں آپ نے دیکھا ہوگا بدترین مخالف کے ساتھ بھی لوگ مسافہ کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں پولیسی اپنی اپنی ضرور ہوتی ہے لیکن اپنے خیالات وہ اپنے ساتھ رکھیں لیکن وہ بلکل بات کرنا جس شخص سے پسند نہ کرتے ہوں تو اس سے ملاقات تو بہت دور کی بات ہے جی ریفت ریفت میں آپ کی طرف ہی دوبارہ آتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس طرح ماضی میں بھی روایات رہی ہیں کہ جب حکومت اور اپوزیشن کسی ایشو پر پھنستے ہیں تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کی طرف جاتے ہیں الیکشن کمیشن کا بوران ایک کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس ڈیلے ہو رہا ہے تو یقیناً حکومت کچھ اپوزیشن کے ساتھ لیندین کرے گی دوسری طرف اگر وہ اپوزیشن کی بات مانتی ہے تو پھر جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے قانون سازی کرنی ہے وہاں اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایسی گیم تو نہیں ہو رہی دیکھیں آرمی چیف کے مسئلے پر تو کوئی بھی سیاسی جماعت دائیں بائیں نہیں ہوگی وہ مسئلہ تو ہو ہی جانا ہے اصل میں آپ نے جیسے بات کا تذکرہ کیا فارن فنڈنگ والا جو کیس ہے وہ ایک مسئلہ کرے گا آنے والے دنوں میں اور یہی اندیشہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اتنی تاخیر اتنی رکاوٹیں ہیں ساری آ رہے ہیں اصل مسئلہ وہی کیس بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں میرے خیال میں مفاہمت اب کیا مفاہمت ہوگی آپ بتا دیں وہ عدالت کے ذریعے سابق وزیراعظم جو میاں نواز شریف ہیں وہ ایک عدالت کے احکامات پر یہاں سے ملک سے باہر گئے ہیں وہ کہ وزیراعظم نے اپنے اس میں لے لیا کہ وہ ان کی بھی اس میں مرضی شامل تھی لیکن کیا آپ فیور دیں گے ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو کوئی ایسی چیز دینے والی ہے نہیں اختلافات بڑھیں گے آنے والے دنوں میں تلخی بھی بڑھیں گی حضب اختلاف آپ نے بلاوہ بھٹو کا لب و لہجہ بھی دیکھ لیا آپ نے آج احسن اقبال صاحب کی گفت کو بھی سنی اور یقینا جب انہوں نے تمام اپنے رہنماؤں کو لندن بلایا ہے تو کوئی اجلاس بھی منقط کریں گے کوئی لحای عمل طے کریں گے اور یہ اطلاع ضرور آ رہی ہے کہ شہباز شریف واپس آئیں گے چاہے وہ گرفتار ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ واپس آئیں گے تو آنے والے دنوں میں سیاست میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آنے والا ہے آنے والے دنوں میں تلخی اور بڑھے گی جی جی اب مجیب احمد آپ بتائیں کہ جیسے اکثر ادارے ہیں جیسے نیب کا ادارہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا ادارہ ہو گیا دعوت تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آزاد ادارے ہیں غیر جانب دار ادارے ہیں لیکن اپنا چیف لگوانے کے لیے اتنی سیاسی تگودوں کی جاتی ہے تو یہ پھر کونسا کوئی نیا فارمولا پارلیمنٹ میں پاس کرنا پڑے گا کہ یہ ففٹی ففٹی کے ممبر نہ دینے پڑے غیر جانب داری تو نہ ہوئی اگر اپنی پسند کا ہی چیف لگوانا ہے تو مجیب یہ بالکل یہ مسئلہ پہلے بھی آیا تھا اور اس وقت چونکہ میسا کے جمہوریت والی کہانی چل رہی تھی تو برابر برابر کر دیا گیا اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اترے ہی ایڈوانٹیج تھا جتنا مسلم لیگ نون کو تھا اس وقت تحریک انصاف کا اتنا چونکہ کوئی کردار نہیں تھا اس لیے اس معاملے پہ غور نہیں کیا گیا اگر اس معاملے پہ بھی غور کر لیا جاتا تو یہ ففٹی ففٹی والا مسئلہ نہ ہوتا ففٹی ففٹی کی وجہ سے معاملہ زیادہ کٹائی میں پڑ گیا اور یہ اس طرف ہی جائے گا عدالت کی طرف ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے بھی بقاعدہ کوئی قانون سازی کر لی جائے انتخابی اصلاحات کا بھی ایک موڈل بنا کے اگر تحریک انصاف لیا ہے تو سیاسی جماعتیں ضرور اس کو سپورٹ کریں گی تاکہ آئندہ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اس وقت تو جو ہو رہا ہے یا ہوگا آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے قوم کو کیا قانون دینا ہے کہ آگے مسائل ختم ہو لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جارہے اور معاملات تمام معاملات کو تقریباً عزازت کے رحم و کرم پہ چھوڑا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ کل کلا ہم پہ کوئی بات نہ آئے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا اپنے ووٹر کو جواب دینے کے لیے ہم ہوں باقی ملک کا یا عوام کا کیا ہوتا ہے اس سے کوئی کسی کو بھی سروکار نہیں ہے چاہے وہ حکومت ہو یا پوزیشن ہو دیکھیں مجیب آج کی ان ایشوز تو اب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ کوئی اور بلوچستان کو ٹائم دے نہ دے ہمارے پروگرام بیرو رپورٹ میں اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں عثمان مزدار کی خاطر 35% بجٹ جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ وہ جنوبی پنجاب کے لیے وقف کیا گیا ہے بلوچستان کے لوگ بھی پی ٹی آئی کی اتحادی بنے حکومت میں مدد دی ایک سال کا جائزہ لیا ہے آپ نے کچھ ٹھوس پوائنٹ تو بتائیں صوبے کو فائدہ ہوا ہو کہ دوسرے صوبوں کی نسبت اس بار بلوچستان کو کچھ زیادہ حصہ دیا جا رہا ہو مجیب اپنے لوگوں کی نمیندگی کریں جی بالکل انوار صاحب اس حوالے سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے انہوں نے کم بھی آٹھ دس ملاقاتیں کی جو وزیر اعظم سے ہوئیں اور اتنی ملاقاتیں کسی وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم سے کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے یہ تو شرف عثمان بزدار کو حاصل ہے یا جام کمال کو حاصل ہوگا جو اتنی ملاقاتیں کرتے ہیں اور بلوچستان کے لیے لڑتے رہیں اور اس لڑائی کے نتیجے میں ہم کافی اتک فنڈ لانے میں بھی کامیاب رہے ہیں ابھی کچھ دن ہوئے وزیر اعلیٰ پریس کلب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کافی زیادہ کامیاب ہوئے ہیں ہم نے ترقیاتی جو سکیمیں نہ صرف ان کی منظوری دیئے بلکہ بہت زیادہ ترقیاتی فنڈ ریلیز بھی ہو رہا ہے اور اپنے علاقوں میں جو کام ہے وہ بھی ہو رہے ہیں اس لیے عوام کی جو توقعات ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہو رہی ہیں جو حکومت کی کوشش ہے وہ تو اپنی طور پر کر رہی ہے لیکن جو بلوچستان کو ملنا چاہیے وہ ہمیشہ سے گلنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے ہم ہر حکومت یہ کہتی تو ہے کہ بلوچستان پاکستان کی خوشحالی کا دروازہ ہے جانب توجہ نہیں دی جاتی گوادر کا معاملہ ہے گوادر میں ہم حکومت بلوچستان جو ہو سک رہا ہے وہ کر رہی ہے وہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا وہ بلوچستان حکومت نے اپنی کوششوں سے رابطے کر کے نیوی سے ادھر سے ادھر سے کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کی ہے اسی طرح اور معاملات بھی کر رہی ہے لیکن جو کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ وہ اور انویسٹرز لائے وہاں پہ سرمایہ کاری کر آئے اور جو ان سے بن سکتا ہے وہ کرے لیکن یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو خود ہی کوششیں کرنی پر دی ہیں وہ چینہ بھی جا رہے ہیں دیگر ملکوں کے بھی دورے کر رہے ہیں ریکوڈیک کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے گلے میں کھٹے کر رہے ہیں ریکوڈیک پروگرام کا جرمان ہے اس معاملات کو بھی وہ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا ہاشوی صاحب ہاشوی صاحب ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا جام کمال نے تو کمال دکھا لیا عثمان بزدار نے کمال دکھا لیا لیکن اب سن میں بھی بڑا احساس محرومی ہیں یہاں کے وزیر اعلیٰ سے جو مرادلی شاہ ان سے تو ملنا ہی پسند نہیں کرتے مسائل ایڈرس ہونا تو بہت بھی بات ہے تو میرے خیال میں یہاں لوگوں سے وعدہ کیا ہے عمران خان ہم نے عوامی ایشیز کو لنک کیا ہے آج کے ایشیز کے ساتھ عوامی ایشیز کو لنک کیا ہے رفض سعید بجیب احمد بہت شکریہ ناظرین اس تمام گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ حکومت بھی پارلیمنٹ کو مضبوط اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی بجائے معاملات کو غیر روایتی انداز میں حل کرنا چاہتی ہے اس سے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اب تک کیلئے اجازت کل ملاقات ہوگی اللہ نگے بان